پاکستان میں میرے خیال سے ایسا کوئی پلیئر نہیں ہے جو سوریا کمار کے جو ہے نا ساتھ کھڑا ہو سکے کہ میں اس کے جائے سب بہت پریشار آیا ہوا اور 23 اکتوبر کے لیے میں تو ابھی انڈیا کو چیلی نہیں کر رہا ہوں بس یہ ہے کہ دعا ہے کہ پاکستان جی جا وہ اس ٹائم ایسی بیٹنگ کر رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے رویش شرما کے راہول وراد کولی ہٹے میں ابھی فیلال بس وہ جو جلد بازی کرتا ہے ورنہ اس کے پاس دنیا کا ارش آٹ ہے یہ لڑکا بیس آور کھیل گیا تو کیا ہوگا بیس آور تو بہت زیادہ ہے اگر یہ آٹھ دس آور بھی خیل گیا تو یہ اپنا سوگ تک کر سکتا ہے اتنا اس میں کپیسٹی ہے اگر وہ چال جائے تو ون سائیڈیڈ میچ بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم ایسے نہیں ہم چاہے کر سکتے کہ انڈیا جی جائے گا یہاں پاکستان لیکن یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں پاکستان اور انڈیا کامپیٹیٹیو ہیں پاکستانی میڈیا میں بہت تیجوالا محول بنا ہے بھارت میں تھوڑا سلو سٹارٹ ہوتا ہے تیج سارے کو انڈیا پاکستان کا میچ ہے چوبیس کو ہم لاسٹ یر ہا رہے تھے چوبیس اکٹوبر کو اس بار کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی بالنگ اتنی اچھی لگ نہیں رہی ہے بھو بھی سمی سردار جی ارسدیب یہ تین بالر ہیں بیٹنگ کی بات کر رہے تو بیٹنگ ہماری بہت خطرناک دیکھ رہی ہے دیکھتے ہوں تا کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے جرنلسٹ کا رییکشن ہے سورکمار یاداو کو لے کر سورکمار یاداو کو بڑے میچ میں بڑے ٹونیمنٹ میں پرپورمیس دینا باقی ہے اور میرے حساب سے یہ بہت اچھا موقع ہے اور سٹیلیا کی باؤنسی پچز میں ان کے پاس ایسے سوڈ ہے جو کی وہ فلک کلک کہیں پہ بھی مار دیتے ہیں 360 پلیار ہے وہ کھیلنے کا موقع ملے گا پیس پسند ان کی بیٹنگ کو تو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں مجھے اس پلیڈ کے بارے میں بتائیں یہ اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ کہیں کا بول یہ اپنی ویل پر مار دیتا ہے اگر آسٹرم کا بول اس کو شفل کر کے لیک پر لے جاتا ہے اور اکروس بہت کھیلتا ہے رسٹی بہت زیادہ ہے اور چاروں طرف کھیلتا ہے پیچھلی بھی میں بھی کھیلتا ہے اگلی بھی میں بھی کھیلتا ہے ہم نے کولی کو کہتے ہیں روی شنما کو آؤٹ کر لیا راہل کو بھی آؤٹ کر لیا کولی کو بھی آؤٹ کر لیا گر یہ لڑکا بیس آور کھیل گیا تو کیا ہوگا بیس آور تو بہت زیادہ ہیں اگر یہ آٹھ دس آور بھی کھیل جائے تو یہ اپنا سوک تک کر سکتا ہے اتنا اس میں کپیسٹی ہے اتنا خطانک پیر آپ سمجھ رہے ہیں جی بالکل بہت خطرنا ہے اگر یہ ارلی آن اوٹ ہو جاتا ہے تو بہت اندیا کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سارے لیکن یہ کافی خطرنا ہے ہاردک پانڈیا اور یہ بہت زیادہ خطرنا ہے کیونکہ یہ دو سوکے آلماس ٹائک ریٹ سے کہتے ہیں ان کی باتیں کریں ہاردک پانڈے کا بھی بتاتے ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں بڑا خطرنا ہے اسٹیلیا میں پچیس میل براؤن کی پرت کی سیڈنی کے بہت تیز پچیس ہماری ایشین پچیس کے مرد تو آپ کو لگتا ہے کہ سوریہ کمار یادہ وہاں پہ اچھے فائدہ مند انڈیا کے لیے ہوں گے کیونکہ وہ ہر طرح کی شارٹ کھیلتے ہیں اب کہیں بھی بول نکل کے آتی ہے پیس سے آتی ہے وہ انہوں انہوں نے صرف بیل لے کے آنا اور ان کی اتنی فٹنس ہے اور اتنی ان کی ٹائمنگ ہے کہ وہ بیل لے آتے بول پر بہت جلدی تو یہ انڈیا کے لیے بہت اچھا ثابت ہوں گے سوریہ کمار یادہ جی یہ بات آپ کی سچ ہے اور یہ اچھا ثابت ہوں گے اور ان کو اچھا بینیفیٹ ہے یہ انڈیا کی ٹیم کو کولی ہو گیا یا سوریہ کمار یادہ یہ ہی پرفارم کریں گے اس کے علاوہ شرما ہو سکتا ہے وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں لیکن البتہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی پیچھے سے ہیں اشک انا مطلب یوے ہی میں ورلڈ کپ ہوئے اس کے بعد اب ہو رہے ہیں اسٹریلیا میں سوریہ کمار یادہ کا پیسے پہلے ٹور ہو چکے لیکن ورلڈ کپ کا پریشر جو ہوتا ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے اب دیکھتے ہیں سوریہ کمار یادہ بیسے تو بہت اچھا کھیل رہا ہے لیکن البتہ پریشر پریشر ہوتا ہے ورلڈ کپ اور سیریز سیریز علیدہ چیز ہے ورلڈ کپ علیدہ چیز ہے اگر اس نے ایک دو مچ کھیل گیا تو پریشر سے فری ہو گیا تو پھر تو اچھا کھیل جیا یہ سوریہ کمار یادہ اوٹسینڈگ اس کو ایک طرف کر دیں اب اس کیننگ کو ایک طرف کر دیں ورد ہی سنداز اس نے بیٹھنگ کیا اس کو ایک طرف کر دیں اس نے جیسے بیٹ جیسے ٹور ministre کھے ٹورزے ٹور کرکٹ میں اس سے زیادہ اس سے زیادہ وسیٹائیل پلیر نہیں swoی مورڈن دے کرکٹ میں اس میں کون دو رائی نہیں ہے تو ہوں ڈانتی ہے آل ک West Poste میں کالے پکات کروں relate اس Lobات میں مجھے کامنے bin ڈانتی ہے تو اگر کہ جز位 اس پچھ انگی ihr چئلے guts تو تعالی ہےakingznemente سوریا کومار اگر اس جن کو کہ کامن ہوڈیس کامن сделать وہ اس وقت اور جانتی کی delegاری اسے طرح پر toch اور اگر اسب Mang ناکنے است اور تو حقیقت چط matrices وقت اسی طرح پیіт نہیں ہے تقط خورم رئیم میرے طور پاس دیکھر اور پلس سب سے بڑی بات ہے کہ ڈر نہیں ہے یار فیارلس قسم کے کبھی فیل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے شورٹس کلتا ہے فیارلس شورٹس کلتا ہے ایک خامی اگر مجھے سوریا کماری یادب میں نظر آتی تو وہی آتی ہے کہ وہ اپنی بے کے لیے تھوہ کرتا ہے بہت ساری دفعہ اس لیے کیونکہ بیلنس کے جانب کے ایک بیشنا کو پتا ہوتا ہے کہ کب دو تیم بولوں کے لیے مجھے رکھنا ہے کب مجھے تورا سا بولر کو رسپیکٹ دینا ہے کب میں نے پھر سے شورٹس کھلنے ہیں کب میں نے اپنے شورٹس کو پھرا ہول کرنا ہے یہ چیز اس کے اندر بھی تو جیسے مسنگ ہے بگوز مجھے شروع کرتا ہے شورٹس کھلنا تو پھر وہ رکتا ہی نہیں ہے پھر وہ مطلب یعنی یہ بالکل آج اس سے انہیں کھلی ہے ویسی تھی جیسے اس نے جو افصول کیتا ہے اگرانے خلاف جو سنچنی کی تھی تو یہ اس میں بس میں خوامی نظر آتی ہے خوامی نظر آتی ہے مانا آدمائی اسی چیز تو گوڑ ریج آف سروز اس گوڑ آج بہلا امیٹ ٹو بی آنیس دیکھیں انڈیا سے ہمنا بیسیکلی بہت زیادہ پیچھے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ دو ٹیمیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے دیکھا نا اسٹیلیا ویلڈ کپ کے لیے ٹیم چلی گئی ہے دوسری ٹیم ونڈے کھل رہی ہے ہوم گراؤنڈ میں ان کے ساتھ ساؤت فریقہ کے ساتھ ٹھیک ہے انڈیا کی جو ہے نا کرکٹ بہت بڑی ہو ہمارے جو ہے نا نیچے لیول پہ بہت جو ہے نا ہمارا ٹیلنٹ پڑا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کیا نظر نہیں آرہا یا شہد کیا مسئلہ ہو گیا ہے نیچے جو ہے نا بہت ٹیلنٹ ہے اوپر نہیں لے کے جاتے اس ٹیلنٹ کو وہ ٹیلنٹ ہے ابھی دیکھیں آپ کا میڈل آرڈر نہیں کام کر رہا میڈل آرڈر کے لیے تین بیٹس مین آپ کو چاہیے اب انہوں نے لے کے ہیں جی شان مسود کو شان مسود تی ٹی ونٹی کا پلیئر نہیں ہے شان مسود جو ہے نا وہ ونڈے میں انہیں اگر نہیں تو ٹیسٹ کا وہ بیسٹ پلیئر ہے میرے خیال سے جو ہے نا ان کا میڈل آرڈر کا زیادہ مسئلہ جو ہے نا سوریا کمار کے آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت اچھا پلیئر ہے بہت ہی اللہ قسم کا پاکستان میں میرے خیال سے ایسا کوئی پلیئر نہیں ہے جو سوریا کمار کے جو ہے نا ساتھ کھڑا کرتے ہیں سوریا کمار جادف کی نام بات کر رہا ہے اس وانو اس کا بڑا مقابلہ چل رہا ہے ڈینکنگ کے اندر بڑا زبادست پلیئر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سوریا کمار جادف ڈیفائن کرو آپ کون سا بڑی ڈیوز ہí ہے ہر ڈیوز حلوج آگی ہر ڈیٹman عرب 17 جگہ کشگی ورد کیسے ڈیوز ہے یہ کتا ہے کوئیڑ چل رگ مرگ ہو جر پیدو کل راگ کی해서 شب pat הצ viu رو چن سک رکے سمجھ رہے ہو کہ روحی شرما کو بھی آؤٹ کر لیا راول کو بھی آؤٹ کر لیا کولی کو بھی لیکن سوریا کمار یادف کو آؤٹ کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے سوریا کمار یادف کو آؤٹ کرنا کون کرے گا سکو آؤٹ کرے گا انشاءاللہ شہین کرے گا شہینی تو راوف یا نسیم شاہ ان میں سے ان تینوں کا ہے بس اور کے 23 اکتوبر کا جو میچ انڈیا ورسلس پاکستان ہے کتنا ایکسائیڈڈ ہو بہت ایکسائیڈ ہے انشاءاللہ تو دوستو ورلڈ کپ کا ماحول بن چکا ہے پاکستانی میڈیا میں بہت تیج والا ماحول بنا ہے بھارت میں تھوڑا سلو سٹارٹ ہوتا ہے 23 سارے کو انڈیا پاکستان کا میچ ہے 24 کو ہم لاسٹ یار ہا رہے تھے 24 اکتوبر کو اس بار کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی بالنگ اتنی اچھی لگ نہیں رہی ہے بھو بھی سمی سردار جی ارسل دیب یہ تین بالر ہیں بیٹنگ کی بات کر رہے تو بیٹنگ ہماری بہت خطرناک دیکھ رہی ہے بہت ہی خطرناک دیکھ رہی ہے دیکھتے ہوں ہوتا کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے جنللسٹ کا رییکشن ہے سورکمار یاداؤ کو سورکمار یاداؤ کو بڑے میچ میں بڑے ٹونیمنٹ میں پرپارمنس دینا باقی ہے اور میرے حساب سے یہ بہت اچھا موقع ہے اسٹیلیا کی باؤنسی پچز میں ان کے پاس ایسے سوڈ ہیں جو کیا ہے